امید کرنا سارے پینا پراہ ٹھیک ٹاک اسو حریت نال اصور اللہ پاک نے حضور مانی چاہتے ہیں جی بالکل ناظرین آج سنی خدمت تیجی کنونیٹی ویڈیو کی نیتہ آذر ہوئے ہیں کل ڈاب اور اس نے اردگرد جتنے میں علاقے میں انہوں نے واسطے ایک شبری ہے کہ ساڑھے نال موجوداں اس وقت ریاض صاحب جو کہ جی ایم ریٹائرن وابڈا سی اور اس ٹائم علسیہ اسپطال میرپور جڑان اس نے ایگزیکیوٹیو ڈیریکٹر بھی ہے اے ساڑھے علاقے پلالکناہ واسطے میں فخر نہیں گھالا کہ انہوں اتنوں اسپطال بھی بنایا باقی جڑان جی ایم ریٹائرن وابڈا سی آج اے ساڑھے نال موجوداں اے تھا کل ڈاب ڈیسپینسری ہے جی ایتھا ایک کیمپ انہوں انکاد کری جن باقی انہوں کو لوگ پوچھنیاں کے کیمپی ساں کی سوالے نالا اور کڑے کڑے ڈاکٹر آئیرن اسلام علیکم جی اسلام کیا اللہ ٹھیک ہو تھوڑا جا آپ انہوں تارف اپنی زبانی چوئی درائی کرو دوسران عدیل آپ کو بہت بہت شکریہ الحمدل اللہ جیسے عدیل نے بتایا میرا نام ریاض حسین ہے میں یہاں سے ہی پلال کلام سے تبلگ رکھتا ہوں اور یہ میرے باعث سے فخر ہے کہ آج میں یہاں ضرور ہوا ہوں کہ پرگرام بنا سکے ہوں اور یہاں کے لوگوں کے لئے کچھ کچھ کام کر سکے انشاء اللہ تعالیٰ کل سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس علاقے میں آ کر اور ہمارے بچے جو ہیں میری بچے جو ہیں یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے لئے کچھ کر سکیں اس اس لئے میں ہم نے کل انیس نومبر کو ایک میڈیکل کیمپ کا انقاد کرنے کا پرگرام بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس میں دو ڈاکٹرز جس میں میری بیٹی ڈاکٹر ربیہ ریاس اور میرے دامار ڈاکٹر عدیل زمان چودری وہ یہاں کا تشکر لائیں گے میں ڈاکٹرز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ڈاکٹر ربیہ ریاس جو ہیں وہ چائرڈ سپیکلسٹ ہیں وہ ایم بی بی ایس ایم آسی پی ایچ یوکے سے ہیں اور اس سے پہلے وہ شفاع انٹرنائشل رسپال میں اور سعودی عرب میں بھی ایک گروپ آف اسپیٹلز میں کام کرتی رہی ہیں ماشاءاللہ ان کا فارم کالفکیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فارم ایکسپیجنس بھی ہے اور آج کل وہ مہیدین میڈیئے کالج میں ہیں اور آل سیہہ اسپیٹل میں از ایک چائرڈ سپیشلسٹ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر عدیل ہوں گے جو ایمورٹالوجسٹ ہیں ایمورٹالوجسٹ کی مہر ہوتا ہے جو جوڑوں کے درد اور میڈیکل سپیشلسٹ کے علاوہ ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد اور کمر کا درد اور جتنے بھی شریعانوں میں سوزش یا اس طرح کی جتنی بھی بمانی ہوتی ہیں وہ اس کے سپیشلسٹ ہیں وہ فوجی فانڈیشن اسپیٹل میں کام کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ وہ سعودی عرب میں اور بھی گروپ آف اسپیٹلز میں بھی ان کا کا کافت چربہ ہے ماشاءاللہ ان کا بھی کوالیفکیشن بھی ایم بی بی ایس کیا انہیں اس کے بعد ان کے پاس پوسٹ کے جورڈ ڈپناما ہے ریموٹالوجی میں اس کے بعد ان نے یوکے سے ایم بی سی ریموٹالوجی میں کیا ہے تو یہ بچوں کی بیماریاں اور یہ جو جوڑوں کے درد اور یہ بیماریاں جو بہت اہم ہیں اس لیے ہم نے پہلے فیز میں یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک میڈیکل کم کا انقاط کیا جائے تو یہاں سے جتنے بھی بچے ہیں یا جتنے بھی لوگ اس طرح کی بیماریاں جن کو فیز کر رہے ہیں اس کے لیے خاص طور پر میں اپنے بچوں کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر ربیہ اور ڈاکٹر دیل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے وقت نکالا اور ان کے مسئلہیات کافی ہوتی ہیں اور اس لیے میں یہاں پر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے بچوں کا شکر گزار ہوں اپنے باودہ کا شکر گزار ہوں اپنے بیگم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے آترہ کی سپورٹ دی اور یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں آج میرے برڈے ہیں اور یہ بچوں نے مجھے ایک برڈے کا توفہ دیئے ہیں جو مجھے وہ توفہ دیتے ہوتے ہیں میں نے اس طرح ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے توفہ دینے کے بجائے آپ ایک میڈیکل کا کیمپ کا انتقاد کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ آج میڈیکل کیمپ کا جو ہے وہ انتقاد میرے بچوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں میں نے اب ڈی ایچو کوڑ لی سید شفقت حسین شاہ صاحب تھا کہ میں نے انہوں نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے نہ صرف اس کو اس کی تعریف کی بلکہ اپنے سٹاپ کو بھی یہاں پر آدھائیات دی کہ وہ آترہ کی سپورٹ دیں اور اس کے ساتھ میں یہاں پر یہ امچارڈ ڈسپنسری کے اس وقت نمان صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ طرح سے مجھے آترہ کی سپورٹ میر رہی ہے میں شکر گزار ہوں اکتاب صاحب کا جنہوں پر سارے بیندرز لگانے میں میری مہد کی اور میری سب سے میرا پیغام یہ ہے گزار ہی ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں تو یہ لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور انٹرنیشنل فیم کے کوالیفائی جو جربرکار ڈاکٹروں سے اپنے طبیب مشہور ہیں لے شکریہ اچھا امام کی کیا کچھ سولیات لبس ان اس کیم پیچر ادوئیات نے والے نال باقی فیس بہرہ جنہی ہیں اسپتال اس والے نال کیا کچھ سارے لیف دے جئے نہیں نہیں الحمدللہ یہاں پر کوئی فیس نہیں ہوگی وہ ہم خود سپورٹ کریں گے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دوئیہ جو بھی مستق افراد ہیں سب کو دنیاں بھی محمد ہیں گے انشاءاللہ دوئیہ ہم نے خرید لیے کل انشاءاللہ کل دس بجے سے گرے کر تین بہے تک یہاں پر ادوئیات جتنے بھی مستق لوگ ہیں ان سب کو ادوئیہ بھی مفتے ہوں گے اور کسی طرح کی کوئی فیس یا کوئی کنسلٹیشن فیس نہیں ہوگی انشاءاللہ ناظرین انہوں نے شکریہ ادا کرنے کہ انہوں نے اپنے علاقے کل اڈا بھی جڑان اتنا بڑا کیمپنا انقاض کیتا ہے جیسا کہ انہوں نے دسیا کہ کوئی ادوئیات نے فیس بھی نہیں ہو لیگی مستق افراد جڑے انہوں نے کیونکہ ان بندہ آئی تو میرے پر جائے تقریباً دس پندرہز آر پی آتنا لگی جانا اُتھا جائی ڈاکٹر نے فیس دیو باقی ادوئیات کی نوازتیں ہیں تاہر جتنے بھی اس علاقے نے بندے انہوں نے ناظرین شکریہ ہے انہوں نے بجائے میرے پر جانے نے انتہاں کی کیمپ لائیانے انتہاں ضرور اچھو تاکہ جڑان اہندہ بھی اس کیمپ کی تسان کمیاب کرسو تاہ اہندہ بھی ہے انشاءاللہ کیمپ لائسن تاہ ایک اس علاقے نہیں فائدہ تاہ باقی جتنے بھی غریب اور مصدیق افراد انہوں نے فائدہ تاکہ وہ بھی چیک اپ کرائی سکنوں کیوں کہ غریب بندے آئی کال نہیں جائے سکنے ہسپتال ہیں تاہ سب از اگزارش کرنے کے لازمی اچھو ہوئی تھا اس کیمپ کی جڑان کمیاب کرو تاکہ اہندہ بھی لگائے واسلام اللہ حافظ